جے ہندو وندے ماترم ساتھیو میں ہوں پرنس اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بھارت کے ریال ہیرو یہ دیش کے فوجی ہیں تو دوستو ان فوجی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کیونکہ بورڈر پر کر دوستو دیش کی رکشہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے نہ ہولی نہ دیوالی سب سے پہلے سیما کے رکھوالی تو ان فوجی بھائیوں کے لیے ایک لائک اور دوستو چینل کو سسکرائب کرنا تو جرور بنتا ہے چلے فینس اب جانتے ہیں یہاں پر کہ بھائی صاحب آپ سبی کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہیں اور دوستو جو فیجیکل ہیں وہ کب سے آنے والے ہیں اور کیسے دوستو آپ اس کے لیے پرے پر ہو سکتے ہیں کیسے دوستو آپ اس کے لیے یہاں پر آگاہ ہو سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے دھرم سالہ کے سائے میدان میں 16 جون سے ہوگی اگنی ویر بھٹی رہی یہ نیوز آپ نے پہلے دیکھ لی ہوگی اور یہاں پر دوستو بتا یہ ہے جا رہا ہے کہ 16 سے 25 جون تک سائے میدان کے اندر آپ سبی کی جو اگنی ویر کی بھٹی ہے وہ چلے والے ہیں کانگڑا چمبہ کے یہاں لے سکیں گے حصہ یعنی یہ دوستو یہ مارچال پردیس کا ڈاٹا ہے ایسا نہیں ہے کہ سبی کا ڈاٹا سیم ہوگا یعنی سبی کے دوستو جو یہاں پر فیجیکل کی جو ریلی ہے وہ 16 جون سے اسٹارٹ ہوگی ایسا نہیں ہے الگ الگ اسٹیٹوں میں الگ الگ دوستو اس میں بات کہی جاریے کہیں پر دوستو جون میں اسٹارٹ ہے کہیں پر جولائے میں اسٹارٹ ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ سبی کہیں یہ دوستو جو باتے گئے ہیں اور یہاں پر آپ سبی کے سبی راجیوں کا دوستو ڈاٹا میں آپ سبی کو دکھانے والا ہوں اور لگ بگ دوستو ہر راجیے میں جیسے دیکھیں گے اس بار اگنی ویر بھرتی ریلی میں لگ بگ سات سے آٹھ ہزار یوباب بھاگ لیں گے یہ دوستو جو ڈاٹا ہے یہ دھرم سالہ یعنی دوستو ہیماچار پردیس کا ڈاٹا ہے اور بھی دوستو بہت سارے اسٹیٹ ہے ان میں بھی الگ الگ بچے جائیں گے ایک دن کے اندر ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو یوباب بلائی جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب اس بار جو ہے یہ کمپیٹسن کافی زیادہ کم رہنے والا ہے جو پچھلی بار دوستو بھرتی ریلی ہوتی تھی ان میں کیا ہوتا تھا جو بچہ تیاری کرتا تھا میں آپ کو اور بھی نیوز دکھاتا ہوں جیسا کہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی حال فیلال کے دوستو نیوز ہے اس میں لکھا ہے آرمی اگنیوی لکھت پرکچہ کا پڑھنام گھوشت آرمی اگنیوی بھرتی کے لیے سترے اپنیل سے چھبیس اپنیل 23 تک کی کومن اینٹریس ایکزام کا ریجلٹ گھوشت کر دیا گیا ہے جو امیدوار پاس ہوئے ہیں وہ انڈیار آرمی کے ایسائے www.nice.in یا دوستو جو پاس ہو چکے ہیں ان کے دوستو جو ایمیل آئی ڈی پر جو ہیں وہ فیجیکل کے جو ایڈمیٹ کارڈ جاری ہونے والے اور یا حسار یعنی حسار کے اندر 3 جولائے سے 12 جولائے سے سہر بھرتی کارلہ حسار کے انڈ گراؤن میں ہوگا تو یہاں پر 3 جولائے سے شٹارٹ ہو رہا ہے تو الگ الگ دوستو راجیوں کے اندر الگ الگ یہاں پر جو ہے آپ کا ڈیٹ جاری کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سبھی کے لئے ایک ہی ڈیٹ ہے سبھی کے لئے الگ 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 ڈیٹ ہے آپ جاری کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ کرنے والے جو ابھیارتی فیل ہو گئے ہیں ان کے لئے کیا کرنا ہے جی ہے دوستو بات کریں گے جن کا بھائی صاحب یہاں پر لسٹ میں نام نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ میں دوستو آپ کو دکھا دوں ایک بار دیکھئے کنکر راجیوں کا جو ریجلٹ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوٹ لسٹڈ کینڈیٹ ہے میل فیمل دوڑوں کا دوستو ریجلٹ جاری ہو چکا ہے ابھی بھی کافی سارے ای آر او کا ریجلٹ باقی ہے جیسے یو پی کا ابھی تک نہیں آیا ہے ٹھیک ہے یو پی آپ کا دوستو ای آر او میرٹ کا نہیں آیا ہے بہت سارے دوستو ایسے ای آر او میں باقی ہیں جن کا ابھی تک ریجلٹ جاری نہیں کیا گیا ہے تو وہ دوستو سام تک جاری ہو چکتے ہیں آج سام تک یا دوستو کل تک اب میں بات یہ کرنے والا ہوں بھائی سب جن کا ابھی تک جو ہے ریجلٹ میں نام نہیں آیا ان کا ای آر او کا ریجلٹ آ گیا ہے تو وہ کیا کریں دیکھیں بھائی سیکنڈ لسٹ کا چانس جو ہے آپ سبھی کو بتا دوں بہت سارے یوٹیوبر آپ سبھی کو بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ لسٹ آنے والی ہے سیکنڈ لسٹ آنے والی ہے تو میرے بھائی سیکنڈ لسٹ کے چانس بہت زیادہ کم بن جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے ابھیارتی پاس کیے گئے ہیں اور اگر کم بچے پاس ہوتے ہیں تو سیکنڈ لسٹ کے چانس زیادہ بن جاتے ہیں کیونکہ اس بار دیکھیں میں آپ کو بتا دوں سیکنڈ لسٹ آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی وہ کیسے اب آنے کا چانس کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو گرمی بغرا کا ماحول زیادہ ہے اور بچے کافی زیادہ بلائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس بار دوستو جو آپ کو ٹائم ملے گا وہ یہاں پر دوستو ساڑھے پانس تک کا مل جائے گا ٹھیک ہے ساڑھے پانس میرے تک کا ٹائم مل جائے گا آرام سے اور جن بچوں نے آرام سے تیاری کی ہوگی تو وہ اس کو کلیر بھی کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سی کلیر بھی کر لیں گے کیونکہ اس بار دوستو فیجیکل میں جو ہے نمبر بھی لیں گے آپ کو کیونکہ فائنل کٹ آب جو بڑے گی اس بار دو بچے پڑھنے میں ٹھیک ہوگا اس نے تو نمبر وہاں پہ لے لی اپنے اچھے کازے وہ تو یہ سوچے گا بھئیہ میں تو فیجیکل آرام سے کلیر کروں گا مجھے کوئی ٹائنسن نہیں ہے جن بچے کے نمبر فیجیکل میں کم ہوں گے وہ دوستو یہاں پر زیادہ پریکٹس کرے گا تو اس لئے دوستو اگر بچے کم اگر زیادہ پاس ہو جاتے ہیں تو بچے بہار بھی زیادہ ہوں گے اس لئے دوستو بچے زیادہ بہار ہونے کی وجہ سے سیکنل لسٹ کے چانس کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو جائے اچانک سے دوستو کہ بہت ساتھ بچے بہار ہو جائیں فیجیکل میں بہت کم مچھو فیجیکل لگے تو سیکنل لسٹ کے چانس جب زیادہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فلال دوستو لسٹ میں اگر آپ کا نام نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کٹ آف سے باہر ہو چکے ہیں اور آپ دوستو اس میں فیل ہو چکے ہیں جیہا دوستو سیدھی سیدھی بات میں یہی بتا رہا ہوں سچا یہ کڑ بھی ہوتی ہے لیکن دوستو یہاں پر گھومہ فرانے کی بات میں نہیں کرتا ہوں میں ڈائریکٹلی دوستو بات کرتا ہوں کیونکہ کسی بھی امید کسی بھی طرح کی امید میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا کہ بھائی آپ اس امید میں لگے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ اگلی بھرتک دیاری کریں یہ آپ کے لئے اچھے رہے گا جو آپ نے کمیاں آپ ڈھونی ہے وہ کمیاں دوستو آپ دور کریں گے میں یہی کوشش آپ سے سمجھتا ہوں کہ آپ یہی کریں گے اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی صاحب ابھی بہت سارے اے آروں کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہے تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ دوستو آج سام تک یا دوستو کل تک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ابھی آپ ٹینسر مز لیجیگا آپ سبھی کے جو ایڈ میٹ کارڈ ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایڈ میٹ کارڈ آپ سبھی کے ای میل آئی ڈی پر آپ سبھی کو دیکھنے کو مل جائیں گے ٹھیک ہے ایڈ میٹ کارڈ ای میل آئی ڈی پر آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ای میل پر اور فینڈز ایک بات اور ہے جو بچے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ فیجیکل کی تیاری کیسے کریں فیجیکل تیاری کیسے کریں تو دیکھیں آپ کو آپ خود سے محرد کرنا پڑے گا آپ کو یہ سوچ لیا ہے بھائی اب میں نے چلو ایک جام تو کریک کر لیا ہے فیجیکل کی تیاری ہے میں خود سے کروں آپ کو گروپ میں دوڑنا پڑے گا اچھے سے دوستو پانی وانی کو سائی سے ڈی ہیڈیشن کمی نہ ہو پانی کمی نہ ہو اس لئے آپ کو دھیان سے کر پانی کی کمی کو پوری پورتی کرتے ہوئے دوستو دوڑنا ہے اور کوشی سے یہی کرنا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ دھوپ میں دوڑے آپ کوشی سے یہی کریں کہ آپ تھوڑا جلی اٹھ کے صبح سام دوڑا ریننگ کریں کیونکہ 1600 میٹر کے ریننگ ہوگی اس میں اور ٹائم بھی آپ کو جہاں زیادہ نہیں ملنے والا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے سبھی کو پتا ہے بھائی آرمی کے ریننگ تو تو اس لئے دوستو آپ کوشی سے یہ کریں کہ اچھے سے اپنی پریکٹیس پر دھیان لگائیں اور اچھے سے دوستو اس بار اگنی بھی بن کے اپنے نام اور دیس کا نام اور دوستو اپنے باپاپ کا نام یہاں پر روشن کریں تو میں یہی کروں گا بیش ٹاپ لگ سبھی کو جن کا نہیں ہوا ہے ان کو دوستو یہی بلوں گا کہ آپ نیکسٹ ویکنسی کی تیاری کریں جن کا ہو گیا ان کو ویری ویری کونگلی چولیشن آپ فیجی کے تیاری آرام سے کریں آپ کا جرور دوستو فوجی بندے کا سپنا پورا ہوگا جائے ہند وندے ماترم